اب آپ آگے بھی بڑھنا چاہیں گے کہ ان میں سے کونسی ہے اب یہ پتا چلے اکیسمی ہے یا تیسمی ہے یا پچیسمی ہے یا ستائسمی ہے یا انتیسمی ہے جی کونسی رات ہے آپ نے کیا سنا ہوا ہے جی ستائسمی رات ہے سب یہیں جانتے ہیں تو میرے بھائی بہت سے علماء اکرام یہیں کہتے ہیں بلکہ صحابی رسول چناب عبی بن عقاب رضی اللہ عنہ قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ یہ ستائسمی رات ہے لیکن کیا یہ بات درست ہے معذرت کے ساتھ درست نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ شب قدر ان پانچ راتوں میں سے کوئی رات ہے کبھی یہ ہوتی ہے کبھی وہ ہوتی ہے کبھی یہ ہوتی ہے اب آپ سوال کریں گے پھر صحابی نے قسم کیوں اٹھائی صحابی نے قسم اٹھائی ہے صحابی کی بات کو کیسے پیشے کر سکتے ہیں میرے بھائی صحابی کی قسم اور صحابی کی بات سر آنکھوں پہ لیکن وہ اس سال کے لحاظ سے ٹھیک ہے جس سال وہ ستائسمی رات میں تھی ہمیشہ کے لیے نہیں اور اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس حدیث میں آتا ہے فرماتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہل رمضان کے درمیانے اچھرے میں اتقاف بیٹھا کرتے تھے کون سے اچھرے میں درمیانے اچھرے میں اتقاف بیٹھا کرتے تھے ایک دفعہ جب آپ اتقاف بیٹھے اور اتقاف اٹھنے کا وقت ہو گیا صاحب اکرام سمان اٹھانے لگے اتقاف ختم ہونے لگا آپ نے کہا کہ جس نے میرے ساتھ اتقاف کیا ہے وہ اتقاف دوبارہ بیٹھ جائے کیونکہ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی پھر بلا دی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ رمضان کی آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس رات میں سجدہ کر رہا ہوں پانی میں اور مٹی میں تو جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں بارش کے کوئی آثار نہیں تھے لیکن اکیسویں رات کو بارش نازل ہوئی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد ہماری جانب موں کیا تو آپ کی پیشانی اور آپ کے ناک کے اوپر کیچڑ لگا ہوا تھا کیونکہ جب رات کو بارش ہوئی تو مسجد نبی کی جو چھت تھی وہ خجور کی شاخوں سے تھی تو جہاں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھاتے تھے وہاں سے چھت تبک پڑی پانی کے کترے گرتے رہے اور جہاں پہ آپ سجدہ کیا کرتے تھے وہ جاگہ گیلی ہو گئی وہاں پہ کیچڑ ہو گیا آپ نے وہی پہ سجدہ کیا اور آپ کی بابرکت پیشانی اور ناک کے اوپر کیچڑ کے نشانات موجود تھے تو معلوم ہوا کہ اس سال شب قدر کونسی رات تھی اکیسویں رات تھی تو پتہ چلا کہ یہ بات غلط ہے کہ ہمیشہ سائیسویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے کبھی کئیسویں کبھی تیسویں کبھی پچیسمیں کبھی سائیسویں کبھی انتیسویں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زنگی میں تراوی پڑھائی ہیں تو صرف تین راتیں پڑھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زنگی میں تراوی با جماعت کتنی رات پڑھائی ہیں تین رات وہ کون کونسی راتیں تھیں تیسیمی رات پچیسمی رات اور ستائیسیمی رات تو برحل یہ پانچ راتیں ہیں میرے بھائیو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ رات کیوں چھپا لی گئی ہے اس رات کو اتنے رات میں کیوں رکھا گیا ہے میرے بھائی اس لیے تاکہ آپ کی امت ان پانچوں راتوں میں اللہ کی عبادت کرے اور زیادہ سے زیادہ سواب حاصل کر لے اگر وہ رات اس کی تحدید کر دی جائے تو آپ ایک رات عبادت کریں گے اب اس رات کی تلاش میں آپ پانچ راتیں عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے عجر و سواب حاصل کریں گے رب کی رضا حاصل ہوگی رب آپ کو جنت دے گا اس لیے اس رات کو پشیدہ رکھا گیا ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بھی حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی ہے فرماتے ہیں عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ اور حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث کس کتاب کی ہے میرے بھائی کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے امت کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات ہے لیکن آگے دیکھا دو آدمی جگڑا کر رہے تھے جگڑ رہے تھے جب ان کو جگڑتے ہوئے دیکھا تو یہ رات آپ کو بلا دی گئی اس کا علم اٹھا لیا گیا اور آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ لوگو میں تمہیں بتانے کے لیے نکڑا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے یعنی کہ اس سال بتانے لگے ہوں گے آپ لیکن فرمایا دو آدمی جگڑ رہے تھے اس وجہ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو اس کا علم اٹھائے جانے میں تمہارے لیے بہتری ہو تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ شب قدر کی تحدید جو ہمیں نہیں بتائی گئی کہ ان پانچ راتوں میں سے کونچی رات ہے اس میں آپ کی امت کے لیے بہتری ہے اور یہاں سے یہ بھی آپ نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کا علم دے کے واپس لے لیا گیا علم دے کے واپس لے لیا گیا معلوم یہ ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں معلوم یہ ہوا کہ آپ انسانوں میں سے ایک انسان ہیں جیسے دوسرے انسان بھول جائے کرتے تھے آپ بھی بھول جائے کرتے تھے آپ نماز میں بھی دو تین بار بھولے ہیں نماز میں بھی آپ دو تین بار بھولے ہیں بلکہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی نمات پڑھائی کتنی رکھتے ہیں پڑھائیں دو دو پڑھا کے آپ ایک سین میں آکے ایک لکڑ بنی ہوئی تھی اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے مسجد میں بڑے بڑے صحابہ ایکنام موجود ہیں جناب صدیق بھی موجود ہیں جناب فاروق بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہم لیکن کسی کو جرت نہیں ہو رہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پہ بات کرے کہ آج زور کی رکھتے ہیں دو کیوں پڑی گئی ہیں ایک آدمی تھا جس کو کہا جاتا تھا دو ہاتھوں والا یعنی کہ اس کے ہاتھ لمبے تھے جلا وہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگا اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی کر دی گئی ہے یہ صحابی کیا کہہ رہا ہے کہ کیا آپ بھول گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول سکتے ہیں اسی لئے ہوا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کیا اور روایت بخاری شریف کی ہے کہ کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی کر دی گئی ہے آپ نے آگے سے کیا کہا فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے غور کریں اس جواب کے اوپر اس سے مزید پتا چلا کہ آپ واقعی انسان تھی حالانکہ دو رکھتیں آپ نے پڑھائی ہیں لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے یعنی کہ آپ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے چار رکھتیں پڑھائی ہیں آپ بھولے کے نہیں بھولے بھولے کے نہیں بھولے میرے بھولے تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھا یہ ذریعہ جو بات کہہ رہا ہے کیا یہ درست ہے صحابہ اکرام میں کہا ہاں اللہ کے رسول یہ درست ہے پھر آپ نے واپس آکے دو رکھتیں پڑھائیں دو رکھتیں پڑھانے کے بعد سلام پھیرا اور پھر آپ نے دو سجدے کیے پھر دوبارہ سلام پھیرا اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں انسان ہوں میں تمہاری طرح بھول جاتا ہوں جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے لیکن سب انسانوں سے افضل سب سے آلہ سب سے مقدس سب سے زیادہ درجات اور مقام و مرتبہ والے تھے سب سے زیادہ بلند آپ کی شان تھی بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بھی سردار تھے لیکن تھے انسان میرے بھائی یہیں تو آپ کی خوبی تھی کہ انسان ہو کے آپ نے وہ کام کیے جو کوئی نہیں کر سکتا اگر آپ فرشتے ہو کے روزے رکھتے چلے جاتے تو کوئی خوبی نہیں تھی فرشتوں کو تو بھوک ہی نہیں لگتی نوریوں کو تو بھوک ہی نہیں لگتی اگر آپ نوری ہو کے جہاد کرتے جہاد کرتے کرتے تبوک پہن جاتے تو کوئی بڑی بہادری نہیں تھی نوری تو تھکتے ہی نہیں ہیں میرے بھائی جو آپ کو نوری کہتے ہیں وہ آپ کی شان بلند نہیں کر رہے آپ کی شان میں کمی کر رہے ہیں آپ کی گسا ہی کر رہے ہیں اور میرے بھائی ذرا قرآن پاک پڑھیں قرآن پاک بھرا پڑا ہے اس اعتراض سے جو اعتراض مکہ والے کرتے تھے وہ کہتے تھے تو انسان ہے ہم تجھے رسول کیسے مان لیں ان کا یہیں تو اعتراض تھا کہ آپ انسان ہیں ہم آپ کو رسول کیسے مان لیں اگر آپ انسان نہ ہوتے آپ بشر نہ ہوتے آپ کہتے ہیں ظالموں تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں انسان ہوں تمہیں کس نے کہا ہے میں بشر ہوں میں تو نور ہوں لیکن قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں قرآن پاک کہتا ہے میرے نبی کو بشر ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کرنے والوں میرے سارے رسول ہی بشر تھے جتنے بھی رسول آئے وہ بشر تھے اور ایک جہاں پہ فرمایا سورہ نام میں کہ اگر میں کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو تم کہتے جی ہمیں کیا پتا یہ کون ہے کون نہیں ہے ہمارے جیسا تو ہے نہیں ہے پھر تم نے یہ اطلاف کرنا تھا قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں میرے بھائی قرآن پاک اگر ہم پڑھ لیں قرآن پاک کے معنی کو برغور کر لیں تو ہمارے عقید کی صلاح ہو جائے شرط یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ قرآن کی تفسیر تاثب کے بغیر پڑھیں یہ نہیں کہ آپ پہلے ہی طے کر لیں کہ میں اس عقیدے کو نہیں چھوڑنا آپ یہ طے کر کے قرآن پڑھیں کہ جو عقیدہ قرآن نے دیا میں نے اپنا لینا ہے میں نے اپنے مولیوں کی طرف نہیں دیکھنا میں نے اپنے ابو کی طرف نہیں دیکھنا میں نے اپنے خاندان کی طرف نہیں دیکھنا میں نے گاؤں کے مولو صاحب کی طرف نہیں دیکھنا جو قرآن نے عقیدہ دیا ہے اپنا لوں گا انشاءاللہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ قرآن پاک حدیعت کے لیے آیا ہے قرآن پاک گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا تو برحال میرے بھائی میں کہاں سے کہاں نکل گیا بات کیا کر رہا تھا کہ شب قدر کا آپ کو علم دے کے واپس لے لیا گیا پتہ یہ چلا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے پتہ چلا کہ آپ بشر تھے اب میرے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کو پانے کے لیے ہم کیا کریں شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں میرے بھائی شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں آپ وہ کچھ کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جناب اعیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے جب رمضان کی آخری دس راتیں آتیں آپ اپنا لنگوٹ کس لیتے چادر کس لیتے مضبوطی سے باندھ لیتے عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ان تمام راتوں میں بیدار رہتے کیوں بیدار رہتے میرے بھائی بیگمات کی شاپن کے لیے چاند راتیں امارکیٹ میں گزارنے کے لیے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے چوڑیاں اور جوتیں خریدنے کے لیے اللہ اکبر امت مسلمہ کہاں سے کہاں تلی گئی ہے جن راتوں میں جاگنے کے لیے کہا گیا تھا وہ رمضان کی آخری دس راتیں تھیں ہم شبان کی پندر میں راتوں کو ہم نے مخصوص کا لیا جاگنے کے لیے اور یہ بیدت ہے اور ہمیں کہا گیا تھا جاگنا کس کام کے لیے ہے عبادت کے لیے نفل ادا کرنے کے لیے تلاوت کے لیے دعائیں کرنے کے لیے ذکر و ذکار کرنے کے لیے لیکن ہم نے یہ راتیں مخصوص کر دیں کپڑے سینے کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے جوتیں خریدنے کے لیے چوڑیاں خریدنے کے لیے مہندیاں لگانے کے لیے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنی نے عائشہ کیا فرماتی ہے کہ آپ ان دس راتوں میں عبادت کے لیے اپنی چادر کو کس لیتے ان دس راتوں میں بیدار رہتے وَأَيْقَدَ أَحْلَهُ فرمایا اپنے بچوں اپنی بیغمات کو بھی بیدار رکھتے میرے بھائی یہ دس راتیں کس کام کے لیے ہیں سن لیں جنابِ عائشہ سے آپ اپنے بچوں کو بیغمات کو ان دس راتوں میں بیدار رکھتے اللہ کی عبادت کے لیے اور دوسری رویت میں فرماتی ہیں جنابِ عائشہ رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يجتہدو فی العصر العواخر ما لا يجتہدو فی غیره کہ جتنی محنت آپ عبادت میں ان دس راتوں میں کرتے دوسرے سال کی دوسری راتوں میں آپ اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے اور ترمجی شریف کی روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر مجھے شبِ قدر مل جائے تو میں کیا کہوں میں کیا کہوں میرے بھائی دعا یاد کر لیں شبِ قدر مل جائے تو کیا کہوں فرمایا یہ کہو اللہم اینکا فون تحب العفو فاعفو انی لوگ کہتے ہیں جی اللہ کو واسطہ دے کے دعا کرنی ہے وسیلہ دے کے آپ وسیلہ دیں اللہ کو واسطہ دیں اللہ کو لیکن وہ واسطہ وسیلے دیں جو اللہ کے رسول لے سکھائے ہیں یہاں دیکھیں اللہ کے رسول کچھ چیز کا واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اللہ کے نام کا اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اللہ کی شبت کا کہہ رہے ہیں اللہم اینکا فون اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے افوون اللہ کا نام ہے اللہ کو واسہ دیا جارہا اللہ کے نام کا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے یا اللہ اس لیے مجھے معاف کر دے اللہ سے معافی مانگی جارہی ہے معافی مانگنے سے پہلے اللہ کو واسہ دیا جارہا کس کا اللہ کے اپنے نام کا اور یہ عمل ہو رہا ہے قرآن کی اس عید پر یہ اس عید میں آتا ہے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ سے دعائیں کیا کرو اللہ سے مانگا کرو ان ناموں کا واسطہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں اسألوک بکل اسم ہوا لک سمیت بہی نفسک او علمتہ اہدم من خلقک او انزلتہو فی کتابک او سأسرت بہی فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی آپ کیا کہہ رہے ہیں سنیں اللہ کے رسول کے الفاظ اے اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں سوال کرتے ہوئے تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ہر نام کا سوال کرتے ہوئے مانگتے ہوئے تجھے واسطہ کے چیز کا دیتا ہوں تیرے ہر نام کا تیرے ہر وہ نام جس کے ساتھ تُو نے اپنے آپ کو جو تُو نے نام دیا ہے چاہے وہ نام تُو نے قرآن پاک میں ناظر کیا ہو چاہے وہ نام تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہو یا وہ تیرا وہ نام ہو جو تُو نے کسی کو بنا بتایا ہو جو علم غیب میں موجود ہو پتہ چلا اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتائے اپنے رسولوں کو نہیں بتائے ان واسطوں کا نام دے کے اتنے واسطے دے کے اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے اب اللہ کے رسول مانگ کیا رہے ہیں اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اتنے واسطے دے کے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کتنی دکانے مانگ رہے ہیں کتنے مکان مانگ رہے ہیں کتنے بچے مانگ رہے ہیں اللہ اکبر قرآن مانگ رہے ہیں یا اللہ تیرے ناموں کا تو یہ واسطہ دے کہ میں کہتا ہوں قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے یا اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے یا اللہ قرآن کے ذریعے میرے غموں کو دور کر دے یہ کون دعا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو واسطہ کسی جز کے دے رہے ہیں اللہ کے ناموں کے تو برحال میرے بھائی آپ اللہ کو واسطہ دی دیئے دعا میں لیکن وہ واسطہ دی دیئے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اللہ کو کسی کی ذات کا واسطہ دینا چاہے وہ ذات کسی نبی کی ہو چاہے وہ ذات کسی ولی کی ہو چاہے کسی بزرگ کی ہو چاہے وہ کسی فرشتے کی ہو چاہے کسی جن کی ہو یہ واسطہ دینا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اللہ کو واسطہ دیں اللہ کے نام کا اللہ کو واسطہ دیں اللہ کی صفات کا دوسرے نمبر پہ اللہ کو واسطہ دیں آپ اپنے نیک عامال کا تیسے نمبر پہ آپ واسطہ بنائیں دعا میں کسی بزرگ کی کسی بزرگ کو کہ وہ آپ کے لئے دعا کریں یہاں پہ بزرگ کی ذات واسطہ نہیں ہے اس کی دعا آپ اس سے کہیں کہ حضرت آپ میرے لئے دعا کریں جس کو آپ اللہ کا ولی سمتے ہیں جس کو آپ نوادی سمتے ہیں جس کو آپ توحید کے اوپر سمتے ہیں کسی کی ولیت کی بزرگی کی گرنٹی آپ نہیں دے سکتے لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ کو لگتا ہے گرنٹی دی نہیں جا سکتی ہاں جی ہمارے پاک و ہند میں جو مشہور و معروف قبریں ہیں ان کی بزرگی کی گرنٹی دے سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہوں گے ان کی باتیں پڑھ کے لگتا ہے اللہ کے بزرگ ہوں گے گرنٹی نہیں دے سکتے بزرگوں کی ولیت کی گرنٹی دینے والوں ایک حدیث دھیان سے سن لو پہلے بزرگ کی قبر بناتے ہیں پھر اس کے بارے میں کرامات مشہور کرتے ہیں پھر اس کو جنت کا پکا مالک بناتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں کہ اب کئی اور لوگوں کو بھی لے کر جائے گا جب تک اوروں کو جنت میں بھیجا نہیں جائے گا یہ اڑ کر بیٹھ جائے گا جنت میں جانے سے نعوذ باللہ انکار کر دے گا ہائے ظالموں تم اللہ تباک تلقی شان کو سمجھ نہیں سکے اللہ کے مقام کو نہیں جان سکے بزرگوں کے مقام کو بڑھاتے بڑھاتے تم نے بزرگوں کو نبی بنانا شروع کر دیا اور انبیاء کرام کے مقام کو بڑھاتے بڑھاتے تم نے ان کو رب بنانا شروع کر دیا وما قدر اللہ کا قدری ہی تو حدیث یہ ہے کہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے کون سے غزوہ کا میرے بھائی خیبر کے غزوہ کا واقعہ ہے کہ مسلمان جہاد کر رہے تھے اور ایک صحابی کچھ نرالہ ہی جہاد کر رہا تھا دوسروں سے کافی مختلف تھا کافروں کی گزنیں یکے بعد دیگریں اتار رہا تھا بہادری کے جہور جو وہ دکھا رہا تھا کوئی اور نہیں دکھا رہا تھا اس کو دیکھ کے دیگر صحابہ اکرام رشت کر رہے تھے میرے بھائی صحابہ اکرام ولی ہیں کے نہیں ولی ہیں اور جس کے اوپر صحابہ اکرام رشت کریں وہ کتنا بڑا ولی ہوگا لیکن دیکھئے کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جس کے اوپر تم رشت کر رہے ہو جہنم کی آگ میں جائے گا جہنم کی آگ میں جلے گا صحابہ اکرام حیران پریشان یہ کیا ایک آدمی نے سوچا میں اس کا پیچھا کرتا ہوں میں صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں وہ مجاہد آگے آگے یہ صحابی پیچھے پیچھے جہاد کرتے کرتے اس مجاہد کو ایک زخم آیا زخم آئے تھے اب کیا کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے لیکن وہ صبر نہ کر سکا خودکشی کر لی یہ صحابی واپس آیا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آکے کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقع اللہ کے رسول ہیں آپ نے کہا میرے صحابی کیا ہوا کہا اللہ کے رسول جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا جہنم کی آگ میں جائے گا ہم بڑے حیران ہوئے تھے میں نے پیچھا کیا اس نے واقعے خودکشی کی اور جہنم کی آگ میں چلا گیا تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں جس کو صحابہ اکرام ولی سمتے رہے وہ کہاں پہ گیا کہاں گیا جہنم کی آگ میں اور جس کو آپ ولی سمتے ہیں اس کا انجام پتا نہیں کیا ہوگا اس لیے گرنٹی نہ دیا کریں گرنٹی نہ دیا کریں اگر اب بھی آباز نہیں آئے تو ایک اور حدیث سن لیں جب جناب عثمان ابن مزون رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو وہ چونکہ مہادر تھے مدینہ کے جس انساری کے ساتھ ان کا بائیچارہ قیم کیا گیا تھا اس انساری کی بیگم نے ان کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اب السائب میں گواہی دیتی ہوں کہ تُو کامیاب ہو گیا تجھے اللہ نے بڑی عزت دے دی ہے تجھے اللہ نے بڑی عزت سے نوادہ ہے تیرے اوپر اللہ نے بڑا کرم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سن رہے تھے آپ نے کہا وَمَا يُذْرِكُ تمہیں کہاں سے یہ معلوم ہو گیا تم یہ گواہی کیوں دے رہی ہو کہنے لگے اللہ کے سور کیا ایسا نہیں ہے فرمایا عثمان کے بارے میں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا ہی ہے جیسے تُو کہہ رہی ہے لیکن تجھے کہاں سے علم ہو گیا اندہ کسی کے بارے میں ایسی گواہی نہ دو تو میرے بھائی اس لیے یہ ولایت کے ساکریفکیٹ تقسیم کرنا بند کر دیں زیز جدہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلان آدمی اللہ کے بزرگ لگتے ہیں چونکہ نمازی تھے تحجد گزار تھے توحید کو پر تھے مجھے امید ہے کہ اللہ کے ولی ہوں گے مجھے امید ہے پکی گرنٹی آپ دے نہیں سکتے اگر پھر بھی آپ دیتے ہیں تو ایک اور حدیث سننیں مسلم شریف کی روایت ہے اور اس کی تفصیل حدیث کی دگر کتب میں بھی موجود ہے کہ دو آدمی آپس میں دوست تھے ایک ان میں سے بہت نیک تھا اور ایک بد تھا جو نیک تھا وہ بورے آدمی کو گناہوں سے روکتا رہتا تھا لیکن بورا آدمی گناہوں سے بعد آنے کے لیے تیار نہیں تھا ایک دفعہ اس اچھے آدمی نے اس بورے کو دیکھا کہ وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے تو یہ نیک آدمی کہنے لگا تجھے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اللہ اکبر کسی کو جنت میں بیجنا کسی کو جہنم میں بیجنا کس کے اختیار میں ہے میرے رب کے اختیار میں ہے اس آدمی نے اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اللہ نے آسمانوں سے اعلان فرمایا کہ جاؤ اے نیک میں تجھے جہنم میں بیج رہا ہوں میں اس کو معاف کر کے جنت میں بیج رہا ہوں تو کون ہوتا ہے میرے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے والا میرے بھائی اللہ کی شان کو سمجھیں اللہ کے مقام کو سمجھیں اللہ کی عظمت کو جانیں اور یہ سرسرہ بند کر دیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر دوسروں کو ٹھرائیں اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے برحال میرا آج کا موضوع کیا ہے شب قدر کہ شب قدر کو آپ کیا دعا کیا کریں ان پانچ لاتوں میں سلسل کے ساتھ آپ یہ دعا کیا کریں اللہم اینکا فون تحب العفو فافو انی اے لا تو بہت معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دیں شب قدر کے تعلق سے ہمارا آخری موضوع یہ ہے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں اس کی علامات کیا ہیں میرے بھائی شب قدر کی رات موسم جو ہوتا ہے نہ بہت تھنڈا ہوتا ہے نہ بہت گرم ہوتا ہے بہت مناسب موسم ہوتا ہے یہ ایک اس کی نشانی ہے اور ابن خزیمہ میں یہ حدیث آئی ہے جس میں آیا ہے کہ شب قدر کی یہ نشانی ہوتی ہے اور دوسری اس کی نشانی جو بعد میں نظر آتی ہے رات گزر جانے کے بعد کہ صبح جو سورج نکلتا ہے اس کی روشنی مدم ہوتی ہے اس میں حدت نہیں ہوتی اس کی شوائیں نہیں ہوتی اور تامبے کی بڑی پلیڈ کی طرح سورج ہوتا ہے تو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے جو صبح ہوتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں کسی کو دکھا دیا جائے کہ شب قدر کونسی ہے یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کوئی گرنٹی بھی نہیں ہے اور یہ بھی پتا نہیں ہے کہ جس کو خواب آئے وہ سچ بور رہے کہ جوڑ بور رہے اور سچ بور رہے تو اس کی خواب میں کوئی اچھا آدمی آیا تھا یا شیطان آیا تھا یہ بھی گرنٹی نہیں دی جا سکتی لیکن یہ جو کہا جاتا ہے جی شب قدر والی رات سجدے درخت جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں بلنگیں سو جاتی ہیں کتے اس رات بھونگتے نہیں ہیں یہ سب خرافات ہیں جھوٹے قصے کہانیاں ہیں ان کے اوپر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تو بارک طولہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین حنیف کو سم لے کی توفیق نیعت فرمائیں اور ان دس راتوں کی عظمت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ہمیں زیادہ جلائے بازل کرنے کی توفیق نیعت فرمائیں اور شب قدر کو پانے کی توفیق نیعت فرمائیں وآخ دعوانا الحمدللہ رب العالمین